ہلو ویرز ہاور یو ہوفیلی اور فائن آج کے ویڈیو جو ہے میں سارا جو ہے ایک ہندی میں ویڈیو بنانے لگا ہوں تاکہ آپ کو صحیح ہندی اور اردو جو ہے وہ لوگ تاکہ سمجھ سکیں کیونکہ موسلی پوپ جو لوگ ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھائی اردو میں ویڈیو بنائیں ٹھیک ہے میرے انگلیس بہت زیادہ اچھی ہے جس کے وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اردو میں ویڈیو بنا لیا کریں میرے بان نہیں ہوگی آپ کی تو ٹھینکس فارجر فیڈ بیک میں اپنے ویڈیو بھی ہے وہ بنا رہا ہوں اردو میں تاکہ آپ اس چیز کو بیٹر طریقے سے سمجھ سکیں ٹھیک ہے کیونکہ میرے جو زیادہ تر آوڈینس ہے وہ باہر سے ان کے یوکے اسٹریلیا کینیڈا اور سعودیہ ریویا تو یہ جو لوگ ہیں وہ بڑی مشکل سے سمجھتے ہیں میرے اردو ٹھیک ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میری اردو نہیں سمجھ سکتے یا ہندی وہ نہیں سمجھ سکتے ویڈیو کوشش کر رہا ہوں کہ ہندی میں بنا جیسی بھی آتی ہے مجھے ٹھیک ہے تو اس کو بنانے کی کوشش کروں لیکن آج جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی مزے کیوں نہیں کیونکہ میں یہ ویڈیو مکمل بنانے لگا ہوں ہندی اور اردو میں تاکہ کیونکہ میری سکٹی پرسنٹ کے قریب آرڈینس وہ انڈیا سے ہے ٹھیک ہے اس کے لئے میں اردو اور ہندی سو لیٹس سٹارٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے چینل کو ضرور سبکرائب کرنے ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کرتے نا ٹھیک ہے یہ ایک بہت ہی زبادہ بی ٹی سی کے اوپر ہمیں سیل کا سیگنل ملا ہے ٹھیک ہے یہ کراس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیلے سیگنل اس کا کیا مطلب ہے اس ہاری دیٹس میں ویڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ پانچ منٹ کے ٹائم فریم میں یوز کر رہا ہوں آپ جو ہے وہ پندہ منٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ اس میں یہاں پہ فیلحال ہمیں کوئی پوزیشن نہیں ملی ٹھیک ہے لیکن پانچ منٹ کے ٹائم فریم میں ہمیں سیل کی انٹری یہاں پہ ملی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا ٹارگٹ بلکل چھوٹا سا ہے یہاں پہ آپ کو جو انٹری ملی تھی وہ تقریباً سکٹی تھری تھاؤزنڈ نائن ہنڈڈ کے قریب ملی تھی اور جو آپ کا ٹارگٹ ہے سکٹی تھری ہنڈڈ فائیو سکٹی کے قریب تو آپ کی یو ہے وہ ٹارگٹ ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ کو مارکٹ یہاں سے تھوڑی چی اوپر بھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بلکل پرفیکٹ سیگنل سکٹی ہونے ایسے میں آپ کو بتعاتا ہوں اس میں آپ کو یہ سارے سکٹی ہیں انجدкого سکٹی ہوں سکٹی ہونے آپ سے سکٹی دیا آدھٹٹ صورت بنائی کے دورت اس کے ساتھ شığı اس کے ساتھ کامی let's Bellow موسیقی ہے یعنی کہ اس کوپی کوڈ کو آپ نے کوپی کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں جو جس کو پتا ہے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو نیو ہیں ان کے لئے تو لازمی پھر بتانا پڑتا ہے ٹھیک ہے کنٹرول اے کنٹرول وی کر دینا ہے پیسٹ کر دینا ہے اپنا کوڈ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو پہلا انڈکیٹر ایڈ کریں گے تو یہاں پہ ایڈ ٹو چارٹ آجائے گا ٹھیک ہے اب جب دوسرا انڈکیٹر میں ایڈ کرنا رہا لگا ہونا تو یہاں پہ ساتھ ایک ایک ایکن سا بنا ہوئے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپشن آتا ہے ایڈ ٹو چارٹ ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ سکرپ جو ہے وہ ہو رہا ہے کمپائل اور وہ ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ کے بعد جو ہے وہ سکرپ کچھ ایسا نظر آئے گا ٹھیک ہے تو جو میں ٹی ایم میں اس کی بھی سیٹنگ آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں آپ نے یہاں پہ سو فورٹی ایٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی چینج نہیں کرنی ٹھیک ہے اب یہ ایڈکیٹر ہے وہ کچھ ایسا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اب جو ہے ہم اس کو ریفائن کریں گے یعنی کہ اس میں کچھ چینجز کریں گے اس کے بعد یہ ایڈکیٹر آپ کا بہت اچھا پرفیکٹ بن جائے گا ٹھیک ہے آل دو کیس میں بھی ہے ٹھیک ہے اس میں ایک اوریسی آپ کو اچھی مل جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے یہ دیکھیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ آپ کو اس نے ایکزیکٹ پوزیشن یہاں پہ کینڈل جب اس کے اندر کلوز ہوئی ہے تو یہ والی ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیک لائے ایک لائے اگزیکٹ انٹری کروائی یہاں پہ اس نے کلوزنگ دی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک سیل کی انٹری دوبارہ یہاں پہ دیکھ کے کلوزنگ ہوئی اب آپ کے پاس کہیں گے ہاں پہ بھائی کی انٹری آئی ہے ٹھیک ہے تو آپ بھائی کی انٹری کے میں آپ کو ایک جو چیز سو یہ بی ٹی سی کا یہ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جو بی ٹی سی لور ہے نا ان کے لئے میں خصوصی طور پر پہلے ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں میں آپ کو فورچ کا بھی دکھا� گا سب سکرپ جو ہے یہ سکرپ جس میں مزید آپ یوز کا سکتے ہیں اچھا بی ٹی سی اور بینک نفٹی والے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا انڈکیٹر سیمپل ہوگا ٹی اے میں یہ سپیشلی سپیشلی ڈیزائن کیا ہوئے بی ٹی سی اور بینک نفٹی کے لیے ٹھیک ہے اور یہ باقی جو اپنے پیرز ہیں کوئی بھی آپ یوز کر لیں گے اس میں کراس نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس باقی نے جائ edited اللہ لانکھیں گے تو بینک کراس ملے گا اس کا بھی میک میں آپ کو دکھا دوں گا ٹھیک ہے سے فرائی میں دکھا اس کے بعد آپ کو فارس پئیرزہ ادہی اور خواہ دون تھے اور 선�Con fingering کرپٹو گناہ کہ طور پر تو بہت سکتے ہیں تو اس میں دیں گا جو اچھا اب یہاں پہ آپ کے پاس نظر آ رہا ہے کہ یہ کراس کا سگنل آیا ہوئے ساتھ کراس بھی آیا ہوئے ٹھیک ہے سگنل یہ والے سگنل ہیں جی یہ سیل سگنل ہیں یہ آپ کے پاس بائی سگنل ہیں ٹھیک ہے کراس کا مطلب یہ ٹریڈ اپنے نہیں لینی سیل کی بائی کی سوری ٹھیک ہے سگنل with the cross that means do not go for the trade when you got only signal question mark signal red question mark signal that means you can go for the sell trade and the exact point where you can go for the buy sell trade make sure this is a drop trend line okay the candle come inside the drop trend line and you got the signal this is your exactly exactly sell trade okay you can go for the sell trade and you can target the lower band line okay and you got the profit here okay and where do you stop loss when you stop loss ہے جی جیسے ہی کی کنڈل تو یہ آپ کا target جو ہے وہ stop loss ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کہیں گے کہ ہاں ہمیں جو ہے وہ بیٹھ کے دیکھتا پڑے گا تو یس یہ انڈیکیٹر تو ایسی کام کریں گے ٹھیک ہے اب جیسے یہ ہمارے پر آپ کے پاس بائی کی پوزیشن ہے یہ ہی ہے ہے اب آپ کے پاس انٹر بن گئی ہے ھیک ہے اور آپ کا گئی ہے سیل کی انٹری بھی çیو ہوگیا آپ کے پاس ٹھیک ہے تو ہی پر سیکھنے لے ہو گئی ہے اور یہ آپ کے طازی رکی میں کینٹریữa عائی ہے یہ آپ کے پاس یہ انٹری کینٹی ہے یہ کیونکہ کا ایک ہے یوں کیانٹر جو کینٹر ہے ٹھیک ہے یوں یہ میں آپ کو دکھا تمہاری تھوٹھو سا بڑا کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس ھیکٹہ کی ہے یہ کینڈلیس کے اندر آئی ہے یہ آپ کے پاس انٹری بنی ہے ٹارگیٹ آپ کا اوپر والی بینڈ کے لائن کا ہے ٹھیک ہے تو لیٹس سی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کافی حد تک جو ہے آپ کو ٹارگیٹ ایکچیو ہو جگا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس کوئی انٹری نہیں آئی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ یہ سیل کی یہ انٹری بنی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو ٹارگیٹ اچیو ہو آپ کے پاس ٹھیک ٹھائے گا اچھا ٹارگیٹ اچھی ہو چکے آپ کے پاس ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو اور کیا دکھا رہا تھا آپ کو کچھ دکھا رہا تھا کہ بینک نفٹی کا میں نے آپ کو کہا تھا میں دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو بینک نفٹی میں پہلے جاتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں دوسری چیزیں دکھاؤں گا آپ کے پاس بینک نفٹی اچھا جی یہ بینک نفٹی میں ہمارے پاس جی اگزیکٹلی انٹی آئی ہے یہ سیل کی انٹی آئی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کے جو ٹارکیٹ ہے آپ نے وہ بنانا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں کوئش سنوار سگنل آیا یہ کینڈلیس کے اندر کلوز ہوئی ہے آپ کے پاس یہاں پہ اگزیکٹلی سیل کی انٹی آئی ہے ٹھیک ہے اور اب ایزہ کپ ٹھیک تھا کہ ایک پروفٹ میں آگئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے سے پاس جو انٹی تھی وہ اگزیل ہزار پانچ سو تہتر کے اوپر تھی ہی ٹھیک ہے اور مارکٹ جو ہے اٹھالیس ہزار فائی ہنڈر کے قریب ہی ہے ٹھیک ہے مارکٹ نیچے گئی تھی چار سو چالیس کے قریب ٹھیک ہے لیکن آبی سا مارکٹ اوپر رہی ہے ٹھیک ہے اور مارکٹ کلوز ہوگئی ہے ٹھیک ہے یہاں بھی آپ کے پاس یہ ایک زیکٹ یہاں پر آپ کو ترگیٹ تو خیر اچیو ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس بائیک انٹی تھی اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں کروس کے ساتھ آ رہے ہیں جو چیز ہے وہ میں آپ کو دکھانا ہی تھی فورس کے لیے ٹھیک ہے یہ فورس میں چلتا ہوں میں اور یہ میرے پاس بیئر ہے کوئی ایورو یو ایس ڈی میں چلتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ایک تو ٹھیک ہے کہ آپ کو یہاں پہ انٹی ملی آپ یہاں پہ پروفٹ بک کر سکتے ہیں ہاں پر آپ کی پاس ہیل کی انٹیوی لیکن میں اس میں تھوڑی سی چینجز کرتا ہوں چینجز کیا کرنی ہے میں نے یہاں پہ اس کو سیلکٹ کر لینا ہے تی سی یہاں پہ آپ نے اس کو سیلکٹ کر لینا ہے سیونٹی سی ٹھیک ہے اس کے بعد کلرنگ چینج کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ۔۔aked Daddy ۔۔۔ نہیں کرنا چاہتے سے نہیں کریں ٹھیک ہے؟ 5 ممنٹ کا ٹائم فریم یوز کر رہے ہیں تو آپ نے ٹھیک ہے میں 15 منٹ سلکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے۔ پانچ منٹ یوز کرنے تو آپ نے پندرہ منٹ یوز کرنے پندرہ منٹ کرنے تو آپ نے یہاں سے تیس منٹ سیلیکٹ کر لینا ہے اچھا یہاں پہ ہو گیا آپ کے پاس کام ہو گیا مکمل اب آپ کے پاس یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ کسی میں بھی یوز کر سکتے ہیں اب آپ کے پاس یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھ لینی ہے کہ جیسے ہی یہ آپ کے پاس اٹاپ ٹرینڈ رائن یہ اوپر بینڈ کو جب کر لیتی ہے تو آپ کے پاس سیل کا ٹرینڈ آئے گا یہاں سے آپ کے پاس سیل کا ٹرینڈ آیا ہے سیل کا سگنل جو آئے گا اس کو آپ نے فالو کرنا ہے کوئی کینڈل اس کے اوپر کلوز ہو جاتی ہے تو وہ آپ کا سٹاپ لوس ہوگا یہاں بھی آپ کہیں گے کہ بہت بڑا ہے یا سٹاپ لوس بڑا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے ایک چیز اس میں دیکھیں کہ آپ کے سٹاپ لوس ہٹ کتنے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی بیس ٹرینڈ لیں گے تو ایک سٹاپ لوس آپ کا ہٹ ہوگا ہے تو ڈیئر سمین کے آپ کے پاس نائنٹی نائن پرسنٹ سے ابو جو ہے ایک رسی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت اچھی رسی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے ایڈاپ ٹرینڈ لائن اپر بینڈ کو کراوس کر گئی آپ کے پاس یہ سیل کے سگنل آئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو تارگٹ بنائے رکھنا ہے اور یہاں پہ اپنا تارگٹ چیف کر لینا ہے اور ایک اور بات مزے کی کہ آپ یہاں پہ اڈاپٹرینڈ لین جب بھی یہ کراوس اوپر کی طرف مارکویٹ دیکھیں گے نیچے کی طرف جائے گی یہ دیکھیں مارکویٹ اچھی خاصے نیچے کی طرف یہاں سے آپ دیکھیں مارکویٹ اوپر کی طرف جائے گی یہاں پہ آپ تارگٹ بائی کا بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ اڈاپٹرینڈ لین یہاں سے نیچے کراوس کر لیا ہوئے لوہر لائن کو اڈاپٹرینڈ نے کراوس کر لیا ہے یہ آپ کے پاس بائی کی انٹری یہاں پہ آپ کے پاس یہ تارگٹ اچھیو ہو گیا اب اڈاپٹرینڈ لائن نے یہاں سے دیکھیں نیچے ہی ہے آپ کے پاس یہ بائی کی انٹری آئی ہے اور دیکھیں مارکویٹ اوپر کی طرف جائے گی دیکھیں دوبارہ سگنل آئے ہوئی ہے دیکھیں دوبارہ تارگٹ اپا اچھیو ہوئے ٹھیک ہے اب یہ اڈاپٹرینڈ لائن بائی کی سائٹ پہ ہے یعنی گرین ہے آپ یہ بائی کی انٹری لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی بھی یہ سٹل گرین ہے اور اڈاپٹرینڈ اندر ہے بینڈ لائن کے اندر ہے تو اب یہ بائی کی انٹری لے سکتے ہیں اب یہ اڈاپٹرینڈ لائن نے نیچے کراوس کر لیا آپ کے پاس بائی کی انٹری دوبارہ آئی ہے ٹھیک ہے اب یہ اندر کی طرف چلے جائے گئے اب آپ کے پاس یہ دیکھیں آپ کے پاس میڈل لائن ہے اس کو کروز کر کے اوپر لائے سیڈ کے اوپر آل موسٹ اچھ گیا تو یہ آپ کے پاس بائی کینٹی نہیں ہے یہ بائی کینٹی نہیں ہے بائی کینٹی کونسی ہے میں آپ کو پرفیکٹلی بائی پوزیشن آپ کو دکھاتا ہوں یہ اڈاپٹر لائن اندر آئی گیا یہ آپ کے پاس بائی کی پوزیشن سیل کی پوزیشن نہیں ہے کونسی ہے اگزیکٹلی سیل پوزیشن یہاں پہ یہ ہے یہاں سے اڈاپٹر آپ سائٹ کراس کر رہے یہ آپ کے پاس اگزیکٹلی سیل پوزیشن تھی یہ اور دکھاتا ہوں کوئی اور اچھی انٹری مل جائے یہ بہت اچھے بائی پوزیشن تھی لیکن ابھی فی الحال مارکیٹ میں لگتا ہے یہاں پہ بائی کی پوزیشن تھی یہاں سے لیکن یہ آپ کے پاس بائی کی پوزیشن ہوگی سیل کی پوزیشن ایک ذہن میں چیز میں بٹھا لیں آپ کہ یہ اڈاپٹرین لائن بینڈ سے نیچے ہو تو آپ نے بائی کی پوزیشن بینڈ لائن اندر آجائے تو یہ رسکی ٹریٹس ہوں گی تو چھوڑ دینی ہے اپنے ٹھیک ہے تو لائک کوئی اچھی انٹی بن جائے میرے اچھا جی یہاں پہ یہ ایکزیکٹلی بہت اچھی بائی پوزیشن تھی کیونکہ اڈاپٹرین لائن نے لوور بینڈ کو کر لیا یہاں پہ یہ اس کینڈل ایک اچھی آپ کو بائی پوزیشن آئی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو بائی پوزیشن تھی وہ تو گزر گئی ہے میں لیٹس دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بائی پوزیشن مل جائے مجھے اب یہاں پہ دیکھیں اڈاپٹرین لائن کلیرلی بلو ہے لوور بینڈ سے اب یہاں پہ آپ کے پاس جو سکنل ملے گا ایکزیکٹلی بہت اچھا سکنل ملے گا اور ایک چیز جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اڈاپٹرین لائن لوور بینڈ کو کروز کریں گے مارکیٹ اوپر کی طرف جائے گی اور یہ دیکھیں مارکیٹ اوپر کی طرف گئی ہے ٹھیک ہے اڈاپٹرین لائن نے اس اپر لائن کو بینڈ کی اپر لائن کو کروز کی ہے نا ٹھیک ہے اپ سائیڈ کی طرف دیکھیں مارکیٹ نیچے کی طرف آئی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ چیز ہوگی ابھی میں جو چیز دکھا رہا تھا کہ مجھے لائف کچھ سکنل مل جاتا تو کیا ہی بات تھی ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اچھی سیل کی پوزیشن تھی ٹھیک ہے اور ایکزیمپل سخصاری آپ سے میں ساتھ ساتھ دکھا بھی رہا ہوں تاکہ آپ کو بہت اچھی چیزیں پتہ لگ رہی ہیں اب یہ اڈاپٹرین لائن دیکھیں کلیرلی انسائیڈ آ چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ بائی کی سیل کی پوزیشن کبھی بھی نہیں لینی سیل کی پوزیشن آپ نے ایس سیل کی پوزیشن لینی ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہ آپ کو کنفرم پروفیٹ نکال کے دیں گی ہے with the 90% accuracy ٹھیک ہے just keep your eyes on a ڈاپٹرین لائن and band line when the ڈاپٹرین لائن cross the upper band line یہاں پہ آپ کو if you find the sell signal it will be give you exactly profit okay and because the ڈاپٹرین لائن is crossing the upper band line and you will got the sell signal it will give you the confirm profit okay okay this was for the trading view now let me show you the magic this is the magic i will say it a magic because it give you exactly and you can say the most most accurate position and you will see you will get more and more entries in my in empty four اور میں کہتا ہوں کہ کمال کا سسٹم ہے اور بہت ہی بڑیا قسم کے profit نکلیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے اور باقی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس empty four نہیں ہے ٹھیک ہے تو empty four نہیں ہے تو بھائی میرے اسٹرال کا لوگ کو مشکل نہیں یہ فیوجن مارکیٹ ہے ٹھیک ہے بہت سارے بروکر ہے میں فیوجن مارکیٹ کو یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ بروکر یوز کرنا چاہتے ہیں جس میں zero سپریڈ ہے یہ دیکھیں zero سپریڈ ہے ٹھیک ہے اس میں بھی zero سپریڈ ہے اس پہ بھی zero سپریڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ والا اگر بروکر یوز کر رہے ہیں تو ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہوئے وہاں پہ جائیں اور اس بروکر کو وہاں سے empty four جو ہوں ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب آ جاتے ہیں ہماری جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ ہندر پرسنٹ نون ری پینٹڈ ہے ہندر پرسنٹ ٹھیک ہے اور یہ بھی اس میں بھی سے بھی جو چیز ہے وہ نون ری پینٹڈ ہے اچھا اب آپ کے پاس میں یہاں پہ آپ کو کچھ ایسی انٹریز بتانے والا ہوں جو آپ کو کنفرم بڑا اچھا بڑی ایک سام کا پروفیٹ نکال کے دیں گی ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ والے نیچے والے جو لائنز ہے یہ اگر آپ کے پاس ریڈ ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پاس یہاں پہ سیل سگرن ملتا ہے اور یہ درمیان میڈل لائن بھی آپ کے پاس ریڈ ہے یہ والی ٹھیک ہے تو آپ کو بہت ہی زبردست پروفیٹ ملنے والا ہے تو آپ نے اس انٹری کو تو آپ نے مس آؤٹ نہیں کرنا اگر آپ کے پاس یہ بھی ریڈ ہے اور میڈل لائن بھی آپ کے پاس ریڈ ہے اور آپ کے پاس یہ سگرن مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو تو مس نہیں نہ کرنا ٹھیک ہے اور یہ والی جو اڈاپٹرن لائن ہے یہ میں نے آپ کو یہاں پہ بھی دکھائی ہے یہاں پہ آپ کے پاس امٹی فور میں بھی میں نے لگائی ہوئی ہے یہ آپ کے پاس بینڈ لائن لگائی ہوئی ہے اور امٹی فور جو ہے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 to 30% بیٹر ورکنگ ہے امٹی فور میں یہ جو امٹی فور میں ہے اور یہ آپ کے پاس جو بینڈ لائن ہے یہ امٹی فور میں زیادہ شبر کرتا ہے as compared to trading vio as compared to trading vio it does not mean کہ آپ کا پاس یہ جو ہے trading vio کا سکرپٹہ یہ ہے کہ اچھے کام نہیں کر ریزرٹس میں نے آپ کے سامنے دکھائی ہیں اس کے ٹھیک ہے لیکن mt4 جو ہے as compared to trading vio زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے اور میں خود بھی زیادہ اچھا prefer کرتا ہوں mt4 کو کیونکہ مجھے جو ہے وہ ساتھ ہی charge و ساتھ ہی trade لینا وہ زیادہ پسند ہے ٹھیک ہے bucket is up to you ٹھیک ہے اب یہاں بھی میڈل لائن آکے پاس گرین ہے آپ کے پاس یہ بائی کا سگنل ہے نیچے سے یہ تو آپ نے اس کو مس آوٹ نہیں کرنا یہ آپ کو کنفرم پروفیٹ نکال کے دے گا ٹھیک ہے اور بڑیہ قسم کا پروفیٹ جو ہے all the time نکال کے دے گا یہ والی جو انٹریز ہیں ان کو آپ نے کبھی میں مس آوٹ نہیں کر رہا یہ آپ کے پاس سگنل ہے یہ کینڈل کمپلیٹ کے اوپر آتا ہے ٹھیک ہے کینڈل کمپلیٹ کے اوپر ویٹ کرنا ہے یہ سگنل جہاں سے ڈسپیئر بھی ہو سکتا ہے لیکن جب کینڈل کمپلیٹ ہوگی اور سگنل آیا ہوئے تو وہ آپ کے پاس نون ری پینٹڈ سگنل بن جائے گا ٹھیک ہے تو کینڈل کے کمپلیٹ ہونے کا اپنے ویٹ کرنا ہے جیسے یہ سگنل آئے ٹھیک ہے کوئی اور پیر دیکھ لیتے ہیں یورو یو ایس ڈی میں ہے جی ہمارے پاس یہاں پہ یہ دیکھیں سگنل ہے کتنا زبردست سکر ریzeni دیکھ گیا مینٹ تائم فریم میں ڈیوس کرنے Truge یہ سگنل ان کی زبردست کے فئر کم وکنٹ پر دیکھ جائے گیا اسی طرف پر یہاں پہ شرonge جائے ہیں کتنا بڑی قسم پڑی لیتی کا سگنل ہے یہ بہت بڑی قسم کی kicking یہ بائی کا سگنل بھی اچھا ہے آپ کو یہ والا بائی کا سگنل دیکھے گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ والے تو بہت ہی بڑیا قسم کا پروفٹ دیکھے گیا ہے یہاں پی جو سیل انٹریز ہیں یہ چیک کریں ٹھیک ہے ڈبل کنفرمیشن آپ کو مل دیئے گا ڈاپٹرین بھی آپ کے پاس ریڈ ہے میڈل لائن بھی آپ کے پاس ریڈ ہے آپ کے پاس یہ سیل سگنل آ رہے ہیں نیچے سے بھی یہ ایک کو آپ کی کنڈیشن جو ہے وہ ساری ٹو ہیں کنڈیشن میں آپ کو دوبارہ کل کر دیتا ہوں یہ آپ کے پاس جو لائن ہے ٹھیک ہے یہ جو لائن بینڈ کروس کر لیتی ہے نا ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے بائی کی ٹیٹ سے طرف جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر یہ ریڈ ہے تو آپ نے سیل کی انٹریز کے طرف جانا ہے میڈل لائن اگر ریڈ ہے تو آپ کے پاس یہ ڈبل کنفرمیشن ہے ڈاپٹرین لائن اور یہ میڈل لائن اگر یہ ریڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سیل کی انٹریز کے اوپر جانا ہے جیسے یہ سیل کی انٹریز ملی ہیں ٹھیک ہے اور نی سیگنار میں Deutschen。」 تو یہMan IF جب اللہ تعالی سیگنار جاؤamı نامی جوے paralik بھائی کنسی ہوا میٹھے ایسا ہے جیسے یہ بھائی کنسی سیگنار میٹھے میں آکھا یہاں سامس Shayna پاہیا اسورم کھلیا اسما head buff میں بھی تھکEN بنید ہے مساف جو یہ وہ چل یعنی وہ عیقی سیگنار چھوٹا موٹا پروفٹ ایزی لی دے گیا لیکن آپ نے پریفر ایبل کرنا ہے کہ جب اڈاپٹرین لائن اب یہ جو اڈاپٹرین لائن ہے اس کو بینڈ کو اوپر سے کروس کر لے تو آپ نے سیل کی انٹیز کی طرف پریفر کرنا ہے جیسے یہ اڈاپٹرین لائن لوگ بینڈ کو کروس کر لی یہ بائی کا سگنل اس کو آپ نے مس اوٹ نہیں کرنا یہ آپ کو ایک اچھی ایسی پروائیڈ کرتا ہے جیسے یہ اڈاپٹرین لائن نے اپر بینڈ کو کروس کی ہے یہ سیل کے سگنل آ رہے ہیں اس کو مس اوٹ نہیں کرنا یہ آپ کو بہت ہی اچھی ایک ایسی پروائیڈ کریں گے ساری ڈیٹیل میں نے پروائیڈ کر دی آپ کو اے ٹو زی اور مزید اگر یہ سکرپٹ چاہیے ہوں گے تو آپ نے مجھے ویڈس ایپ پہ کونٹیکٹ کر لی میں آپ کو ویڈس ایپ نمبر شو کر دیتا ہوں یہ میرا ویڈس ایپ کونٹیکٹ نمبر ہے یہ میرا تیلیگرام کونٹیکٹ نمبر ہے یہ میرا تیلیگرام پہ کونٹیکٹ کر رہے ہیں تو یار آخر میں ون ضرور لکھنا ہے آپ نے mist ون آپ نے لکھنا ہے کیونکہ ایک فیک تیلیگرام ہے ایڈریٹ سمپل ہوگا جسٹ جو یہ ہے وہ آپ کو پڑا فیک تیلیگرام چینل ہے اس کو آپ نے جوائن نہیں کرنا آخر میں ون لکھیں گے پرسنل کونٹیکٹ کرنا مجھے تیلیگرام کے میرا کوئی تیلیگرام چینل نہیں ہے ٹھیک ہے جس پرسنل کونٹیکٹ میں ہوں میں ٹیلیگرام اوکے تو پھر مجھے نا کہ یہ کہ کہ اگر آپ کے پیسے سکیم ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو سکیم ہو جائے تو آخر میں اگر ون لکھیں گے تو سکیم نہیں ہوگا اگر ون آخر میں نہیں لکھیں گے اور ٹیلیگرام فیک ٹیلیگرام چینل جوائن کریں گے تو لازمی بات ہے سکیم ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ مجھے آلریڈی بہت سارے لوگوں نے کمپلین کی یہ کہ بھائی ہم نے آپ کو پیمنٹ کی ہے میں نے کہا کہ بھائی مجھے پرسنل کونٹیکٹ آپ نے کیا پیمنٹ کرنے سے پہلے یہ میرا کونٹیکٹ نمبر ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر پہلے مجھے کونٹیکٹ کر لینا ہے آخر میں ون لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور سیمپل ہوگا یا پھر آپ مجھے جی میل پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہوفیلی کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے اور نیکس ویڈیو آنے والی ویڈیو تک بھائی کو جز دے دیں اور کوئی مشکل ہوگی بھائی آپ کا حاضر ہے جہاں تک ہو سکا جہاں سب کی ہلپ آؤٹ میں نے کی ہے اور آگے بھی کرتا رہوں گا ٹھیک ہے تو ہوفیلی ویڈیو پسند آئے گی چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے نیکس ویڈیو تک بھائی کو جز دے دیں